ماشرے میں بڑھتے ہوئے عوامی مسائل شرخاندگی کی اروج لیکن پھر بھی مایوسی ہماری انفرادی و اشتیمائی ذمہ داریاں دیکھ یہ پروگرام فیصلہ آپ کا میں معروب تجزیہ نگاروں اور دانشوروں کے خصوصی تجزیہ فیصل خرشید کی ساتھ پروگرام فیصلہ آپ کا میں خوش حمد دے ناظرین جیسے آپ کو بتائیں کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے چاہے وہ دین کی معاملے سے ہو تو ہم اپنی آجنوں کے طرف رجوع کرتے ہیں چونکہ اگر وہ مواجنہ کیا جائے ایڈیوکیشن کی معاملے کی حوالی سے ہماری معاشرے میں ایڈیوکیشن میں بہت زیادہ خاملیاں موجود ہیں اسی خاملیاں کو دور کرنے ان پر تجزیہ کرنے اور اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں تو ایڈیوکیشن کی ایڈیوکیشن کی اسپیکٹڈ وائس چانچلر جناب ڈاکٹر زہور آحمد سواتی صاحب دوسری سائٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہد صاحب اور ڈاکٹر زلفقہ صاحب ان کا تعلق بھی اگریکلچر ایڈیوکیشن پر شاہد سے ہیں سلام آپ کو اپنی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں سلام میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا بے حیثیت وائس چانچلر آپ نے ایڈیوکیشن یونیسٹی کی بڑھانی کیلئے آپ نے کیا حکم آکھتا ہے سب سے پہلے تو جی میں آپ کو اس یونیسٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کے ادارے کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ لوگ یہاں پہ آج موجود ہیں اور اس پروگرام کے توس سے آپ لوگوں تک اس بڑے اہم ادارے کا جس کی ایک بڑی رچ ہسٹری ہے اور اس کی ایک تاریخ ہے ایکچوالی اور اس کی کنٹریبیوشنز ہیں سگنیفکنٹ سوسائیٹی کی اپ لیفٹ کے لیے سپیشلی اگری کلچر اور فارمنگ کمیونٹی کے لیے اس کے ذریعے آپ لوگوں تک ان انفارمیشن کو پہنچائیں گے اس کے لیے میں مشکور ہوں جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہم نے کیا اوہ سٹیپس اٹھائے کہ اس کے یونیسٹی کو یا اس کے پروگرامز کو اور اس کے مشن کو آگے لے کے جائیں تو میں نے دو دسمبر دو ہزار تیرہ میں ایک وائس چانسل کے حیثیت سے حلف اٹھایا سب سے پہلے تو میرے لیے ایک بڑے اعزاز کی بات تھی اور فخر کی بات تھی کہ مجھے ایک ایسے ادارے کی خدمت کرنے کا موقع ملا کہ جس نے تقریباً تینتی سال کی لائف میں ایک بہت سٹرنٹ گین کی تھی اور مجھے ایک بڑا سٹرانگ پلیٹ فارم ایویلیب مجھے موجود ملا کہ جس پہ بیس کر کے میں ادارے کو آگے لے کر جا سکتا تھا اس میں کئی چیزیں بڑی اہم تھیں اس میں سب سے پہلے تو سٹاف تھا ہمارے فیکلٹی تھے دوسرا سپورٹنگ سٹاف تھا تو فیکلٹی ہماری تقریباً مور دن ففٹی پرسنٹ وہ دنیا کی ہائیلی ٹکنولوجیکلی ایڈوانس کانٹری سے پی ایڈی تھے اسی طرح دوسرا سٹاف ہر ایک اپنے لیول پہ اپنی جگہ پہ پوری طرح ایک اچھی یونیورسٹی کو جیسے ہونا چاہیے اس کے مطابق آگے لے جانے کے لیے موجود تھا اور اسی طرح دوسری جو سہولیات ہیں گورنمنٹ کی سپورٹ ہے وہ بھی موجود تھی تو ہم نے فوکس اس پہ کیا کہ وہ جو کوالیٹی آف ایڈوکیشن ہے ہماری ہماری کوالیٹی آف ریسرچ ہے کس طرح ہم ان نئی چیزیں کریں ان سٹیپس کو اٹھائیں کہ ہم بیٹر کوالیفائیڈ اور کوالیٹی گریجوئیٹس پروڈیوس کر سکیں تاکہ وہ سوسائیٹی کی بہتر خدمت کر سکیں تو ایمیجیٹلی آفٹر ٹیکنگ اوور ایز وائس چانسلر تو ہم نے فوکس کیا کہ ہم کلاس لیول کی ٹیچنگ کی کوالیٹی کو امپروو کریں اور اسی طرح ریسرچ کو سر بیندل اقامی سٹوڈنٹس دیا بار آپ کے ساتھ موجود ہیں طلبہ و طالبات ہوں گے ان کو آپ یونیورسٹی میں کس طرح پیسی بیٹیٹ کریں تاکہ وہ اور بھی یونیورسٹی کا پر ہمارے پاس تقریباً چار سو چار فارن سٹوڈنٹس ہیں اس میں مجارٹی جو ہے وہ افغانستان سے ہے اور پھر بنگلہ دیش ہے اکوپائی ازاد جمہو کشمیر کے سٹوڈنٹس ہیں یمن کے سٹوڈنٹس ہیں ہم ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ وہاں سے اپنے ملکوں سے ایک ڈریمز لے کر ایک خواہشات لے کر اپنے کیریئر کو بل کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کا اور پھر پشاور کا اور زریج یونیورسٹی کا انہوں نے انتخاب کیا تو یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے اور وی ٹیک اٹ ایز ای چیلنج ایز ویل کہ ان کی ایسپیریشن کے مطابق ڈریمز کے مطابق اور ایکسپیکٹیشنز کے مطابق ان کے ملکوں کی ان کے پیرنٹس کی اور ان کی اپنی تاکہ اس کے مطابق ہم ان کی تربیت اس طرح کریں کہ واپس جا کر ایک تو بہتر طریقے سے وہ اپنے ملکوں کی خدمت کریں اپنے اداروں کے ذریعے اور پھر ہمارے ملک کے ایمبیسیڈر بنے وہاں پہ جب وہ یہاں پہ ہیں تو اپنے ملک کے ایمبیسیڈر ہیں لیکن ہماری تمام ایفٹس یہ ہے کہ وہ جب جائیں تو وہ پاکستان کے ایمبیسیڈر تو اس لحاظ سے ہم ان کو ہر لحاظ سے ترجیحی بنادوں پہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جیسے بعض بچے آتے ہیں تو ان کو لینگویج کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جیسے افغانستان کے ہمارے بچے تو ان کو یہ خصوصی طور پہ ہم انگلیش کی کوچنگ تاکہ ان کی سپیکنگ اور رائٹنگ سکل کو امپروو کیا جائے کیونکہ ہماری میڈیم آف انسٹرکشن انگلیش ہے اس طرح ٹیچرز کو ہم انکرج کرتے ہیں کہ ان کو ایکسٹر ٹائم دیں تاکہ وہ اس انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکیں اسی طرح ان کی لیونگ ہے آسٹلز میں اکموڈیشنز ہیں اس کے لیے ایک سپیشل آسٹل ہم نے الگ سے ان کے لیے وہ کیا ہے جس میں ہم سپیشل آرینجمنٹ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو فوڈز ہیں ان کی فوڈز ہیبٹ ہیں یوز ٹو ہیں اس کے مطابق ان کو سرف کیا جائے اور تاکہ وہ اسی تاکہ وہ کمفرٹیبل فیل کریں اور اس قسم کیشیوز نہ ہوں اسی طرح ہم انکرچ کرتے ہیں کہ دوسری ایکٹیوٹیز میں وہ شامل ہوں تاکہ ہمارے کلچر کو بھی وہ سمجھیں ہمارے لوگوں کو تو ایوری ایفرٹس بینگ میڈ ان آرڈر کہ ان کو ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے دے فیل کمفرٹیبل دے انجائے دیئر سٹے ہیئر اور ان کی لرننگ سے ہی طرح سے جائے بیرونی ملک کی تعلیم میں اور ہماری تعلیم میں ہمارے ملک کی تعلیم میں کیا پر اپنے سے ہاں رہے تھے اس سلسلے میں میں یہ عرض کروں گا جی کہ جو ہماری نیونیورسٹی ہے اس کو یہ ایک پریولیج حاصل ہے کہ اس کے جو فیکلٹی ہے وہ ٹرینڈ ہے دنیا کی ہائلی اڈوانس کنٹری سے تو اس سلسلے میں ہم نے جو وہاں سے جو ہمارے ٹریننگز لے کے آئے ہیں تو اسے سسٹم کو ہم نے یہاں پر انٹروڈیوز کیا ہے اور اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو اس وقت دنیا میں یو ایس یونیورسٹیز میں جو ٹیچنگ کا سسٹم ہے جو سب سے عالی قوالیٹی مانی جاتی ہے اس کو ہم جہاں پر فالو کر رہے ہیں سب میں ڈیفرنس کی میں بات کر رہو میں ڈیفرنس کی ہے انگلیسٹیز میں میں ڈیفرنس بتایا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہاں پر جو دنیا کی اڈوانس کنٹریز کو اگر ہم کریں تو وہاں پر دنیا کا کریم جاتا ہے ہر ایک ملک سے ٹیلنٹیڈ سٹوڈنٹس جو ہے وہاں پر جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہاں پر ان کی پرفارمنس جو ہے تو بہتر ہوتی ہے ہمارے ہاں چونکہ لوکل لیول کے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں مثلا اگر میں اپنی انگلیسٹی کی بات کروں تو ہمارے خیبر پخت انخواہ سے یا دوسرے صوبوں سے چند سٹوڈنٹ آتے ہیں یا اخوانستان سے آتے ہیں فاتہ سے آتے ہیں یا کچھ دوسرے ممالک سے تو ان کا لیول جو ہے بدین ایک کنٹری جو ہوتا ہے وہی ہوتا ہے وہ جو کریم مکس اپ ہوتا ہے جو فارن کنٹری سے وہ شامل نہیں ہے تو ہمارا جو انڈیجنس جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو اس میں پھر ہوتا ہے کہ بعض اچھے ہوتے ہیں بعض کم ہوتے ہیں بعض جو ہے لو لیول کے ہوتے ہیں تو اس مکس اپ کی وجہ سے ہمیں ڈیفرنس نظر آتا ہے لیکن اگر وہی اگر ہمارے ہی ہاں پر حالات اتنے بہتر ہو جائیں یہ جو سیکیورٹی سسٹم ہمارا ہے تھوڑا سا اس وجہ سے فارن سے لوگ آنے کم ہوئے ہیں ہمارے ہاں پہلے کے مقابلے میں سرکر آپ کو تھوڑا سا بدل جاتے ہیں لیکن زراد کی حوالی سے میں بات کروں گا زراد کو اپنی موشنی میں کیسے عام کر لے کیسے ان کو پروموٹ کر لے زراد تو ہماری جو ہم بچپن سے کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں بار بار سنتے ہیں کہ ہماری معیشت کی ریڑ کی ہڈی ہے اور یہ صحیح بھی ہے ہم جتنے بھی ترڈ ورڈ کنٹریز ہیں پرٹیکلرلی ان میں پاکستان اس لیے کہ جو ہمارا ایریگیشن سسٹم ہے وہ اس جیسا دنیا میں نہیں ہے تو بہت پرانے زمانے سے اور یہ زراد جو ہے بلکہ اگر ہم پانچ ہزار سال پہلے سات ہزار سال پہلے کی بات کریں تو وہ اس وقت سے یہ زراد ادھر ہوتی چلی آ رہی ہے لیکن اگرچہ جس کو ہم لائیولی ہٹ کہتے ہیں بنیادی جو ضرورتیں ہیں کسی بھی جو سوسائٹی ہے اس میں تو وہ تو پوری ہو رہی ہیں خوراک کی اور لباس کی اور اسی پچھلے زمانے سے جتنے ہسٹاریکل پرسپیکٹیو میں میں نے بات کی وہ اس وقت سے ہو رہی ہیں لیکن نئے زمانے کی ضرورتوں کے ساتھ اس کو ہماہنگ کرنے کی ضرورت ہے اس زراد کے پیشے کو اس حد تک لے کے جانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ایڈیوکیشن اور ہیلتھ اور یہ ضروریات بھی زمیدار کی فیملی کی پوری کر سکے کیونکہ یہی سے اس کی اس کا جیب یہی سے برتا ہے تو پہلے صرف پیٹ اور کپلے کی بات تھی اب ضرورتیں بہت بڑھ گئی ہیں اور ضرورتوں کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زراد میں بھی جدت آگئی ہے اور زراد میں جیسے ہم اس وقت اپنے سٹورنٹس کو بھی بہت کچھ بتا رہے ہیں اور ہم اس کو ایسے لا سکتے ہیں ایسے لیول پر اور اس کو ایسے ابھی اس کو فردر زمیدار تک لے کے جانے کی ضرورت ہے اس سوچ کو تاکہ وہ زمیدار کا بیٹا زمیداری کو برا نہ سمجھے اس کو نہ چھوڑے اور وہ تب ہی ہوگا جب سسٹمز ڈیولپ ہوں گے پرابلم ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ ہم پچھلے سالوں میں جتنی ضرورت تھی اس لحاظ سے ویلیو چینز جس کو ہم کہتے ہیں ایکنامکس میں ویلیو چینز کو ڈیولپ نہیں کر سکے گندم پیدا ہوتا ہے اور گندم ہی کھایا جاتا ہے لیکن اسی گندم کو اگر آپ کیک پیسٹری بسکٹ بنائیں تو اس کی قیمت دس گنہ بڑھ جاتی ہے اس طرح ہر ایک کراپ کے لیے ہمارا ٹماتر پیدا ہوتا ہے اگر کچھ لوکل کنزمشن ہو تو ہو جاتی ہے لیکن وہی ایک کیجی یا اس سے بھی کم کا ٹماتر جب ٹومیٹو کیچپ بن جاتا ہے تو وہ اس سے کئی گنہ زیادہ منافع دیتا ہے تو یہ ایشوز ہیں ہوففولی گورنمنٹ کا بھی فوکس ہے ہمارا تو ڈیفینٹلی ہے بہت پہلے سے تاکہ جو مارڈلز ہیں جس طرح چین کے ہیں جس طرح باقی دنیا نے ترقی کی ہے تو یہی اپرچونٹیز یہی دروازے کھولے ہیں اپنے زمیدار کے لیے اور اسی راستے سے انشاءاللہ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس انگللز سر باقی دوستیز کی طرح ازبی اینورسٹیز تلوہ سے بھی ہماری بات ہو گئی اور کافی دیر سے میں ابزور بھی کر رہا ہوں یا بھر جتی گریجویٹس ہوتی ہیں ان کی کوشش ہی ہوتی ہو کہ پاکستان سے باہر جائیں تو کیا پاکستان میں اور اعلی تعدیم کی اپرچونٹیز نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے میرے خیال میں کچھ تھوڑا بہت آپ کہہ سکتے ہیں اوپر نیچے اور لیکن بائی ان لارج ہم وہ ڈگری پروگرامز بھی سارے آفر کر رہے ہیں پی ایڈی تک کے لیول تک جیسے ہماری یونیورسٹی میں تقریبن ٹونٹی فائیو ڈسیپلنز ہیں جس میں بیچلر اور ایم فیل اور پی ایڈی کے لیول کی ڈگریز ہم آفر کرتے ہیں اور پوسٹ ڈاک بھی کرواتے ہیں پوسٹ ڈاکٹورال ریسارچ جو ہے لیکن ڈیفینٹلی بعض چیزیں ایسی ہیں خاص طور پہ میں اگر کے پی کا ذکر کروں تو یہاں پہ سکیورٹی کے حالات اس قسم کے رہے کچھ سپورٹ کے مسائل ڈیفینٹلی ہیں جیسے شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ آج بھی پاکستان میں جو جی ڈی پی کا حصہ ہے جو خرج کرتے ہیں ہم ایڈیوکیشن پہ وہ دنیا میں سب سے کم ہے اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے بنیادی کہ ہم دوسرے ملکوں سے تھوڑا پیچھے ہیں جو ملک جتنا ایڈیوکیشن میں انویسٹ کرتا ہے جو ملک جتنے زیادہ یوت کو یونیورسٹیز اور ہائر ایڈیوکیشن تک ایکسس دیتا ہے اور گریجویٹ پروڈیوز کرتا ہے اسی لحاظ سے ان کی ترقی بھی ہے یہ بالکل ویزیبل یہ پوزیٹیو کوریلیشن ہے بیٹوین دا نمبر آف دا سٹوڈنٹ اور دا سپنڈنگ آن دا ایڈیوکیشن اور اس کا سوسائیٹی پہ ایمپیکٹ اور اس ملک کی سٹینٹھ اور گروت پہ ایمپیکٹ تو اس لحاظ سے تو میں بالکل اگری نہیں کرتا کہ ہم جو ہے اس لحاظ سے کسی سے پیچھے ہیں ضرور اس میں پیچھے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کتنی ہے دوسرے ملکوں کے مقابلے میں ہم کتنا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کو بچوں کو ان کی ریسرچ ہے اس کی ایڈیوکیشن ہے گو کہ میں یہاں پہ یہ بھی منشن کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ دو ہزار دو کے بعد جب ہائر ایڈیوکیشن کمیشن بنا ہے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن سے تو دنیا پوری چینج ہو گئی ہے and there is a lot of support and an influx of resources from HEC towards the institution لیکن اس لیول کی اگر آپ بات کریں کہ دوسری دنیا کیا کر رہی ہے اور ہم کتنا کر رہے ہیں تو اس میں ہم still بہت پیچھے ہیں کرنا چاہیے ہاں تاکہ یہ جو پوٹینشل ہے اور یہ جو چینج ہے ریل معنوں میں ذاتی طور پہ اب دنیا میں دیکھیں چینج یا کسی ملک کی strength کو اس سے لوگ نہیں نابتے کہ اس کی روڈیں کشادہ ہیں اس کی انڈسٹری بڑی ہے اس کے پاس resources بنکوں میں زیادہ ہیں یا اس کی وار پاور زیادہ ہے بلکہ لوگ کہتے ہیں کہ جائیں اور educational institutions کے corridor میں پھریں اور دیکھیں کہ وہاں کس لیول کی education کس لیول کی commitment ہے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ملک آج کدھر ہے اور کل کدھر ہوگا اور دس سال بعد کدھر ہوگا مجھے بریک لینے چینج کو ہم لائیں گے لے کے education کی ذریعے لائیں گے کسی اور پر سے ہم چینج لائنے کی پورشش نہ کریں اسے حوالے سے گفت گجارے رہے کہ پھر لیتے ایک لوٹا سا وقت کے بعد دوبارہ نیتے جی خوش آمدے عزو فقال صاحب سے میرا دوسرا کوئیسٹہ نہیں کہ زیادہ ترواز دین کی یہی کوشش ہوتی کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے یا میرا بچہ انجینئر بنے چونکہ ہماری پاکستان میں یونیورسٹریز کی کوئی کمی نہیں ہے اور بہت دیپارٹمنٹ ہمیں ملے ہیں آیا عامی سوچ کو کیسے بدلے اسے حوالے سے میں ڈاکٹر سببکار صاحب بتائیں گے کہ ان سوچ کو ہم کیسے بدل سکتے ہیں میرا خیال ہے جی کہ اس میں آپ کی بات صحیح ہے کہ زیادہ تر لوگ انجینئر یا ڈاکٹر پیشے کی طرف راغب ہیں اس کی مہن وجوات دو ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا جو لائف پیٹرن ہے لوگوں کا جو کلچرل جسے ہم کہہ سکتے کہ جی ایک ڈاکٹر یا انجینئر ہوتا ہے تو اس کی ایک ویلیو سبر کی جاتی ہے معاشرے میں کہ یہ پروفیشن ہے بڑا پرومیننٹ ہے اور دوسری جو اہم وجہ ہے وہ چونکہ اگر آپ دیکھیں تو ان دو پیشو میں انکم کا جو رول ہوتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے دوسرے جو پروفیشن ہیں تو یہ دو مین وجوات بنتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ زیادہ تر ادھر آتے ہیں لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو کافی ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے جس طرح ویس چنسل صاحب نے بتایا کہ اچی سی بننے کے بعد جو یونیورسٹیوں کو ریسورسز کی تھوڑی سی زیادتی ہوئی ہے تو اس کی وجہ سے یونیورسٹیوں نے مختلف شعبہ جات ان کو انٹریڈیوز کیا ہے اور ان میں بھی اب لوگ بڑی تعداد میں جا رہے ہیں سوچ کو کیسے بدلے پیرنٹس کی سوچ کس طرح ڈائیورٹ کر لے میں خود بہت جال پیرنٹس کو دیکھا اگر وہ ایٹا میں اس کی بچے فیل ہو جائے تو انتہائی حد تک اس کو ٹورچر کرتے ہیں تو اتنا ٹورچر کیوں کیا جائے باکر ڈیپارٹنٹ وجود ہے آرام سے ان کو ادھر بٹھائیں جائے اس میں ہمارا تھوڑا سا جو ایڈوکیشن سسٹم ہمیں اسی کی تھوڑی سی کہوں گا کہ تھوڑی سی خانمی ہے کہ ہم کانسلنگ یہاں پر نہیں ہوتی کیونکہ بعض ممالک میں دیکھتے ہیں پرائیمری لیول سے سٹوڈنٹ کی کانسلنگ اور ان کا ترینڈ دیکھا جاتا ہے کس فیلڈ کو زیادہ انٹرس لیتے ہیں تو اسی چیز اوپر ان کو فردر ترینڈ اچھے طریقے سے دکھا سکتا ہے اگر ہم رولر ایریاز اور اربن ایریاز کی بات کر لیں تو جتنے ہم سروے کر چکے ہیں تو رولر ایریاز کی جتنی بھی لوگ ہوتے وہ زیادہ ٹیلی ایلیٹری بھی ہوتے خاص کر میں ایک ریکلچر نیورسٹی کے بات کرتا ہوں یہاں پر خیال یہ ہو سکتا ہے لیکن ایک چوالی اس کی کچھ ریزنز ہوں گے کیونکہ ایک ہی لوگ ہیں ایک ہی جین پول ہے تو آئی کیو کا ڈیفرنس تو ہم نہیں کہہ سکتے اس کو دو ریزنز ایک دو ریزنز جس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہو سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو جو شہر کے بچے ہیں جتنے بھی ہیں وہ آل لیڈی پولشٹ ہیں اور ساری فیسیلٹیز وہ اویل کر چکے ہوتے ہیں اور ان میں سے جو زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں وہ آل لیڈی ہو سکتا ہے کہ وہ دوسرے شعبوں میں جا چکے گاؤں کے بچے ان کمپیریزن اگر آپ دیکھیں تو وہ ادھر سے کروڈ ٹیلنٹ آتا ہے ادھر پالش ہوتا ہے تو اور ادھر سے وہ کمپیٹ کر کے بہت سارے لوگوں جن کو گاؤں کے لوگ جو آپ دیکھتے ہیں چونکہ رورل ایریا پروپورشن کے حوالے سے ہمارا کافی زیادہ ہے تو ادھر وہ اپنے گاؤں میں اپنے لیڈی یہاں پر ہم اکثر اپنے سٹوڈنٹس کو کچھ تصویروں سے کچھ فیلڈ وزٹ سے یہ سکھانے اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں پودہ کیسا ہوتا ہے فلاں پودہ کیسا تو اس طرح جب اس کی پہچان نہ ہو جب اس پودے کے بڑھوتری کے عمل کی پہچان نہ ہو اور اس پہ جو پلنے والے کیلے اور اس پہ حملہ اور بیماریوں کا علم نہ ہو تو بچوں جو گاؤں سے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں ان کو ایڈیشنل ایڈوانٹیج یہ بھی ہے تیسرا کہ ان میں سیکھنے کی خواہش اور لگن وہ زیادہ ہوتی ہے فیملی بے گراؤنڈ کو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں زیادہ سے زیادہ اس میں اپنا حصہ ڈالوں ان کے حل میں کیونکہ میں نے واپس گاؤں جا کے لوگوں کو پھر کچھ بتانا ہے کچھ ان کی مدد کرنی ہے تو یہ خواہش بھی اس سیکھنے کے عمل کا حصہ بن جاتی ہے اور اس لیے ہمیں پھر لگتا ہے کہ جیسے شہر کے بچوں سے وہ زیادہ ٹیلینٹڈ ہیں تو یہ کچھ وجوہات ہیں وگرنہ یہ بھی شہر کے لڑکے بھی اتنے ہی مطلب قابل ہوتے ہیں آگے بڑھتے سر اگر فیمل سٹوڈنٹ کو دیکھ لیں اور ان کی فیصلہ باد اور ان دونوں کا مجھٹ کر چکا ہوں تو کیا وہ اگری کلچر کو زیادہ کلپیٹیٹو نہیں سمجھتے میرے خیال میں یہ وجہ نہیں ہے یہ چونکہ ہمارے کیپی میں خاص طور پہ یہ کوئی ہمارے جو کلچرل چیزیں ہیں ویلیوز ہیں اور اس کی وجہ سے بعض علاقوں میں یہ وہ نہیں ہے جو چیز اب چینج ہو رہی ہے کہ بچیوں کی تعلیم کی طرف میرے خیال میں اب بڑی حد تک یہ چینج ہو رہا ہے اور ہماری اس یونیورسٹی میں بھی اس وقت بعض دیپارٹمنٹس ہیں جیسے ہومن نیوٹریشن ہے بائیو ٹکنالوجی ہے پلانٹ پیتھالوجی ہے اس میں تقریبا ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ بچیں نیوٹریشن کی حالی میرا ٹو ہو سکتے ہیں تو کیا ہم بھی ریجس کر پائیں گے اس میں یہ ہے نیوٹریشن ایک جو بڑی اچھی چیز ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کی ہے جب سے یہ قائم ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طرح کی کوالیٹی آف ایجوکیشن پورے ملک میں جو بھی ادارہ جو بھی ڈگری دے رہا ہے اس کا کریکلم اچی سی کے لیول پہ بنتا ہے اس میں ہم سب لوگ انوالو ہوتے ہیں ہماری یونیورسٹی کے ایکسپرٹ دوسری یونیورسٹی جو وہ اس قسم کی ڈگریز آفر کرتی ہیں تو وہ سب کے آئیڈیاز کے ساتھ مل کے اور فیچر کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے مارکر کی نیٹ کو دیکھتے ہوئے ملک کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے وہ کریکلم بناتے ہیں اور وہ ہر جگہ پہ فالو کیا جاتا ہے اور میں ذاتی طور پہ میں کسی کو انڈر اسٹی میٹ نہیں کرتا لیکن یہاں پہ ہم پوری طرح فوکس کرتے ہیں کہ ہمارا گریجویٹ جس بھی اس میں ہو اور یہ الحمدللہ یہ اب جو ریکروٹنگ اجنسیز ہیں جیسے پاکستان اگری کلچر ریسرچ کونسل دوسرے ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے جو گریجویٹ ہیں وہ آؤٹ کلاس کرتے ہیں دوسرے گریجویٹ کو اور ہم ٹائم انڈ اگین ہم ان کی طرف سے ریسیونگ اپریشیشن لیٹرز اور اکنالج کیا جاتا ہے کہ آپ کے گریجویٹ فار بڑی خوشی کے بعد میں آپ کو یہاں بے ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ بہت سٹوئنٹ سے میں مل ہوں اگر اگر مجھے سٹوئنٹ سٹوئنٹ نہ ملتا تو میں یہاں پہ بالکل ادویشن نہ کرتی جی فیمیل بھی اگر کیا اور بھی بریٹش کونسل بھی ہے اسٹریلیان بھی کچھ سکالر شیف دے رہے ان کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں کہ آئے اور بھی سٹوئنٹ کو ہمارے سپانسر کر لیں جی ہم بڑے مشکور ہیں دو ہزار چار سے انہوں نے یہاں پہ سٹوئنٹ کو سپانسر کرنا شروع کیا وہ بچے جو ٹیلینٹ تھے نیڈی تھے اور اس وجہ سے ایفورڈی بیلیٹی کی وجہ سے وہ تعلیم نہیں جاری رکھ سکتے تھے تو اس کو یو ایس ایڈ نے ڈی سی این کیا اور اس کو ہم نے ہمیں پہلے بیچ میں تقریبا فارٹی ٹو ملین دیئے جس میں ہم نے تقریبا 245 سٹوڈنٹ کو سپورٹ کیا اس وہ بیج تھا دو ہزار چار سے لے کر دو ہزار چودہ تک پھر ابھی دوبارہ انہوں نے سکسٹی یار سکسٹی ٹو ملین انہوں نے پروائیٹ کی ہیں جس میں ہم مزید ایک سو سولہ بچوں کو سپانسر کر رہے ہیں ان کے پیسے سے تو وہ یہ ایسے بچے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب ان کو سپورٹ ملی ہے اور وہ وریز نہیں رہی تو ان کو یہ اس کی وریز نہیں ہے تو یہ ہم بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور بہت اپریشیائٹ کرتے ہیں کہ امریکن ٹیکسپیر کا پیسے اور یو ایس ایڈ کے پیسے سے یہ سپورٹ آئی لیکن یہاں پہ میں ایک دوسری چیز بھی منشن کروں کہ یہ ایک ذریعہ نہیں ہے یونیورسٹی تو یہ جو ہے یو ایس ایڈ کے علاوہ بھی ہم دوسرے ذرائع کو ایکسپلور کرتے رہتے ہیں اور میں آپ کی انفارمیشن میں یہ چیزیں لاؤں کہ پچھلے ایک سال میں صرف ہم نے تقریباً چوبی سو سٹوڈنٹس کو نیڈ بیس سکالرشپ دیئے اور آل ٹوگیدر تقریباً ایک سو سولہ ملین اس میں یہ یو ایس ایڈ کے سپانسر سٹوڈنٹس بھی تھے اور دوسرے ذرائع سے ملک کے اندر بھی جو فلم تھرپسٹ ہیں انہوں نے ریسورسز دیئے یا باہر سے آئے جائکہ سے جاپان کی جو انٹرنیشنل ڈیویلمنٹ ایجنسی ہے یا اسی طرح دوسرے تو ہم سب کی اپریشیئٹ کرتے ہیں اور اس سے ایک سبسٹینشل لائک ٹوٹل تین تھاؤزن سٹوڈنٹس میں سے تقریباً دو ہزار چار سو سٹوڈنٹس اب اس وقت سپانسر سٹوڈنٹس ہیں جو چل رہے ہیں تو اس میں یہ سب ادارے جو ہمارے ساتھ مدد کر رہے ہیں ہم ان کی ایفرٹ سکو اور کنٹریبیوشن کو اکنالج بھی کرتے ہیں اور اپریشیئٹ بھی کرتے ہیں سر بیسک فیسیلٹیز کے حوالے سے بات کریں اگر گراؤنڈ گراؤنڈ بھی موجود ہیں یہاں پہ تو کس طرح آپ ریکریئیشن کیا سوگیات دے رہے ہیں سٹوڈنٹس اس پہ ہم توجہ دیتے ہیں اور ہماری انیورسٹی میں تو گراؤنڈز بھی کافی تعداد میں ہیں اور اچھی فیسیلٹیز ہیں اور وقت کے ساتھ ہم اس کو فردر بھی بڑا بھی رہے ہیں اور فیسیلٹیز کو بھی اپگریڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس ایک سٹیٹ پہ ہیں ڈاکٹر جی ایم خاتک تو وہ سپورٹس کمپلیکس ہے اس میں بہت سارے انڈور گیمز کی فیسیلٹیز وولی بال ہے ٹیبل ٹینس ہے بیڈ منٹن ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس فوٹبال گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ اس کے علاوہ ہم سال میں دو دفعہ ہم سپورٹس کوشش یہی رہتی ہے کہ جتنی بھی زیادہ اس میں پارٹسیپیشن ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی کیل کے میدان آباد ہوں گے تو ہسپتال اتنے ہی ویران ہوں گے تو ہم اس لئے یہ کوشش کہ ان کی یہ آداد ان کے اندر ہم انکلکیٹ کریں سٹوڈنٹس میں ان کو انکریج کریں تاکہ کہ وہ باقی زندگی ادھر سے جب باہر بھی جائیں تو وہ اپنی صحت کا بھی خیال اس طرح رکھ سکیں اور اپنی فیملی اور سراؤنڈنگز میں اس طرح رکھیں ہاں اس میں یہ ہے جی کہ یہ شاہد صاحب نے ذکر کیا سپورٹس کا تو ہم دوسری قسم کی بھی ایکسٹر کریکلر ایکٹیویٹیز یہاں پہ کرتے ہیں جس میں اس وقت تقریبا 24 25 کے قریب سٹورنٹس کی سوسائٹیز ہیں جس میں سٹورنٹس کو انکرج کرتے ہیں جیسے نارکاٹکس کنٹرول ہے دوسری یہ نیوٹریشن اس کی سوسائٹی ہے اگرانومی ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں تقریبا ہم نے پروموٹ کیا یہ جب سے ہم نے پروموٹ کرنا شروع ہوا ایک نیا قسم کا ٹیلنٹ اور کانفیڈنس بچوں میں اور لیڈرشپ ڈیویلپ ہوئی ہے اسی طرح ہمارے ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے ڈیبیٹس ہم کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بچے اکثر ون کر کے آتے ہیں پاکستان لیول پہ بھی یہ ڈیبیٹس یا ناتخوانی تو اس طرح ہر ایک موقع ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ کہ ہم کلاس روم میں ان کو تعلیم دیں اور نالج ٹرانسور کریں اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کو بنانے میں ان کے کانفیڈنس ڈیویلپ کرنے میں اور ان کے ایکسپریشن میں تاکہ وہ کمیونکیٹر فل کانفیڈنس ون دی ٹاک آؤ سامتھ تو الحمدللہ یہ چیزیں کر رہی ہیں اور ان کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں ہم ایک عظیم ملک شہری ہیں یہ پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے نہ صرف یہ کہ یہ فیت کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا بلکہ اس کو اللہ تعالی نے بلیس کیا وید نیچرل ریسورسز اور ہومن ریسورسز اور ٹیلنٹ یہ میرے خیال میں اس کا دنیا میں کہیں میچ نہیں ہے ہم نے ستر سال کی زندگی میں ایز ایک کنٹری اور ایز ای لوگ بہت کچھ اچیف کیا ہے ہم غریب ہوتے ہوئے بھی ہم سیمت نیوکلئر پاور ہیں ہمارے میزائل ٹکنالوجی اور دوسری جو بہت سے مسائل اب بھی ہیں جن کو ہم نے حل کرنا ہے چیلنجز ہیں جن کو ہم نے میٹ کرنا ہے وہ بڑے ڈانٹنگ چیلنجز ہیں اور اس سب کچھ کو کرنے کے لیے اور اس ملک کو آگے لینے لے جانے کے لیے اور اس کو عظیم تر بنانے کے لیے کب اگر ایک لوگوں پہ گروپ کے لوگوں کی طرف نظر جاتی ہے تو وہ اس ملک کے نوجوان ہیں جو سکولوں اور خاص طور پہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں اور اس ملک کا آگے اور فیوچر اور اس کی ترقی اور اس میں سٹینٹ آنے سب کچھ کا دار و مدار اس نوجوانوں کے اس جذبے تک منحصر ہے کے ساتھ منسلک ہے اور منحصر ہے کہ وہ کس زیل کے ساتھ اور کس دلچسپی کے ساتھ وہ ان تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں نالج گین کرتے ہیں اور اسی طرح جو سکلز ڈیویلپ کرتے ہیں کیونکہ ستر سالوں میں ہم جو نیچرل ریسورسز کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے تو وہ وجہ یہ تھی کہ اس لیول کا علم اس لیول کے سائنٹسٹ اس لیول کی ٹکنالوجی ہم اس میں پیچھے رہے ہیں اب یہ ایک چیلنج ہے اگر ہم یہ کر سکتے ہیں اور یہ نوجوان پوری طور پہ کیونکہ میری چالیس بیالیس سال کی ایک تیچر کی حیثیت سے جو زندگی گزری ہے میں اب اس سٹیج پہ پہنچ کے سب سے سٹرانگ بیلیور اس چیز کا بنا ہوں کہ سب کچھ چونکہ میں ان بچوں کے ٹیلنٹ پہ اور ان کے پوٹنشل پہ میری نظر ہے اور میری دوسری دنیا کے بچوں اور ٹیلنٹ پہ بھی نظر ہے میں آتا جاتا رہتا ہوں کمپیر کرتا ہوں میرے خیال میں یہ جو ہمارا ٹیلنٹ ہے یہ بچے ہیں یہ ایک چیلنج ہے ہماری پالیسی میکرز کے رئے بھی اور لیڈرز کے رئے بھی کہ کس طرح ان کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ تاکہ اس ملک کو عظیم تر بنائیں ان میں پورے طور پہ وہ تمام ایلیمنٹس موجود ہیں کہ وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں لیکن میرے ملک کے بچے میرے اس ملک کے آگے کا فیوچر ہیں اس کے رینماع ہیں ایک باپ کی حیثیت سے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ایک استاد کے حیثیت سے میری پوری امیدیں اور یقین ان کے ساتھ ہیں کہ یہ کریں گے انشاءاللہ اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے جی ناظرین وائی سانتر صاحب نے بڑا اچھا میسیج دیا ہوا ہے ہر ایک نوجوان کیلئے میرے خیال سے ہر ایک نوجوان اگر یہ اس موٹو پہ چلے کہ آئی کین آئی ویل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے پوزیٹیو سینس میں وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس حوالے سے انشاءاللہ ہم ایک نئے وائی سانتر صاحب کے ساتھ اگلی انیورسٹی میں پہلے ملیں گے ابھی اگریکلچر انیورسٹی پشاور سے اپنے ہورس پیسیل پرشید کو دیجئے اجازت اللہ نگے پا